اپنے حصے کا چراغ خود جلانا ہوگا زوردار تعلیوں میں امتیاز علی صاحب کا استقبال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیج پر موجود ہمارے خواہد جناب بیرشتر اسددین عویسی صاحب تمام معزز مہمان پربنی کے نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں پربنی کے کینڈیڈیٹ علی خان کو مجلس کا ٹکٹ دیا گیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پربنی کا کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کرنے میں تھوڑا سا وقت لیا ہر روز ہمارے پاس لوگ آتے اور کہتے کہ پربنی کا کب ڈیکلیئر کرنے والے ہیں ہم نے بہت غور کیا ہم نے ایک ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں پتا کیا اور جب پوری طرح مطمئن ہو گئے اور علی خان صاحب سے جب میں ملا تو انہیں دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر یہ بندہ ویدھان صبح میں وارث پتھان کے بازو جا کر بیٹھا تو کیسا کہہر میں چاہ سکتا ہے مجھے یہ احساس ہوا کہ کیا ضرورت ہے تیس چالیس پچاس لوگوں کو ویدھان صبح کے اندر بھیجنا جو مکے ہے گنگے ہے بہرے ہے ایک دس بارہ شیروں کو بھیج دالو وہاں پر وہی اتنیت کافی ہے اور اسی ارادے سے ہم نے علی خان صاحب کو پربھنی سے مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے اس چناوی میدان میں اتارا علی صاحب جب تخریر دینے کے لیے کھڑے رہے تو کچھ نوجوان یہاں کے چلا رہے تھے علی خان آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں علی خان بہت آگے بڑھ گئے ہیں اب آپ کو ساتھ دینا ہے اور ساتھ ہی نہیں دینا ہے آپ کو ایک اتحاس رچنا ہے ایک ایسا اتحاس بنانا ہے ایک ایسی تاریخ درج کرانی ہے یہاں سے اورنگ آباد بہت دور نہیں ہے ایک تاریخ ہم نے درج کرائی ہے اب ہم تحتے ہیں کہ پربھنی کی آوام ایک تاریخ درج کرائے ہمیں معلوم ہے کہ پربھنی کے اندر بھی وہی سازیشیں چل رہی ہیں وہی شڑینتر رچے جا رہے ہیں کہ کیسے مجلس کے امیدواروں کو ناکامیاب کیا جائے حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اورنگ آباد میں ہمارے ایک امیدوار کو ہرانے کے لیے ایک امیدوار کو ہرانے کے لیے اکیس مسلمان امیدوار کھڑے کیے گئے جو کارپریشن کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے جو دو دو سو ووٹ لینے کے لائق نہیں ہے وہ آمدار کا سپنا دیکھنے لگے پربھنی کے اندر آپ کو بھی بہت کچھ بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا حساب کتاب آپ کو بھی دکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اس کے اتتے اس کے اتتے علی نکلتے کیا تو علی ضرور نکلتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے بہت زیادہ گیان بہت زیادہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں جو لوگ آپ کو سمجھائیں گے کہ پربھنی سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کربھنی سے سیٹ کیسے نکل سکتی ہے تو اس کو جواب صرف یہی دینا مجھے حساب کتاب اور نتیجے کی فکر نہیں ہے میں محنت کرنے والا ہوں علی صاحب کے لیے نتیجہ جو بھی آئے گا میں اپنے رب پر چھوڑوں گا میں اللہ کے اوپر چھوڑوں گا میں محنت کروں گا شدت کے ساتھ محنت کروں گا اور جو بھی آپ کو گیان گنیت سمجھانے کی کوشش کر رہے اٹھتے وقت اس کو جواب صرف اتنا دے دینا تیرے کو جو بولنا ہے بول دے اس بار میرا ووٹ میرے بھائی علی خان کو پڑھنے والا ہے بس یہ جذبہ لے کر جائیے اندر تب جا کر آپ پربھنی کے اندر ایک نیا اتحاس رجھ سکتے ہیں اور جیسا مہین بھائی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آج تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی جماعت ہے تو آج ہمارے پاس سولہ پور سے دھنگر سماج کا ہمارا بھائی شریرام پور سے ماتن سماج کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایگزیکٹیو انجینئر راویر جلگاؤں سے تھاکر نام کا دھوبی سماج کا مہارا شاہ کا عدیقش پونے کے وڑگاؤں شیری سے کرشن سماج کا ہمارا ایک بھائی کتنے ہمارے دلد بھائی ایسی بھائی یہ مجلس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو فرخہ پرست جماعت ہے اگر یہ فرخہ پرست جماعت ہے تو چموالی سیٹیں جو ہم پہلے لڑ رہے ابھی جو لڑ رہے ہیں چموالی سیٹیں ان میں سے بارہ سیٹیں یعنی کی تیس پرسنٹ سیٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے ہم نے رکھی ہے ہمارے دوسرے قوم کے بھائیوں کے لئے ہم نے یہ سیٹیں دی ہے ابھی کسی نے بتایا کہ ہم لوگ ایک قاون سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہاں ہم نے ایک قاون سیٹوں کے اوپر اپنے امیدوار میدان میں اتارے تھے لیکن کچھ ہمارے اندر بھی بہت سارے پمچر لوگ ہیں جنہوں نے اے بی فارم تو لے کر گئے اے بی فارم کا دھندہ کرے ہیں اے بی فارم دوسروں کا بیچے ہیں بلکہ یہاں تک نادیر میں ایک اے بی فارم ڈپلیکیٹ بنایا گیا ہے جس کی کمپلین آج میں خود جا کر ایس پی کے پاس کرنے والا ہوں کہ یہ قوم کا دھندہ کرنے والے لوگ یہ باہر نہیں رہنے چاہیے انہیں اندر بھیجنے کی ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں دوستوں آج یہ وقت آیا ہے کہ ہمیں ایک جہتی کا ثبوت دینا ہے پربھنی وہ مخام ہے جو اکثر میں سوستا رہتا تھا کہ پربھنی میں اور اورنگ آباد میں مجھے کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا جو جوش اور جذبہ میں اورنگ آباد میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں اتنا ہی جوش اتنا ہی جذبہ ایک پربھنی کی عوام میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہے آپ لوگوں کے اندر وہ جوش لیکن یہ جوش الیکشن کے دن کہاں چلا جاتا ہے کہاں چلے جاتے ہیں آپ لوگ الیکشن کے دن جب نتیجہ آتا ہے پانچ سال کے بعد ایک بار ایک دن جب آتا ہے تو وہ جوش کیوں کم ہو جاتا ہے کئی سالوں سے میرے اپنے شہر میں بھی ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا جب بھی چناؤ آتے اس قوم کو بات دو اس قوم کو ایسے طریقے سے تقسیم کر دو کہ ہم لڑتے رہے آپس میں اور کوئی دوسرا نکل کر چلا جاتا ہے شرمانی چاہیے اگر پربھنی جیسے مقام سے یہاں سے شرسینہ جیت کر آتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو سوچنے کی بات ہے میرے ساتھ ودھان سبھا کے اندر آپ کے ہی عامدار تھے ایک مدہ یاد آیا ان کے تعلق سے سنیے ذرا سناتا ہوں مدہان سبھا میں بحث چل رہی تھی کہیں کوئی ایک نوجوان لڑکا اس دیش کے اندر سمی سے تعلق رکھنے کے معاملے میں پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا آئیسس کے تعلق سے کہیں کوئی ایک شہر کے اندر ایک نوجوان لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے اوپر چرچہ چل رہی تھی ودھان سبھا کے اندر تو پربھنی کے یہ مہاشے اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں بحثن دینے کے لیے آپ کے اندر اس شہر کے اندر یہ کھڑے رہ کے اپنے بحثن میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب پربھنی کے اندر سو سے زیادہ لڑکے آئیسس سے تعلق رکھتے ہیں پربھنی کے اندر اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ پربھنی کے سو سے زیادہ لڑکے آئیسس سے تعلق رکھتے ہیں بول تو دیئے لیکن انہیں کیا معنون تھا کہ سامنے ہم بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے اب بولنے کے بعد میں بھی کھڑا ہو گیا اور میرے بازو بیٹھتا ہے وارس پتھان جو وکیل تھا اب ہم نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھے اور ہم نے کہا تو تو بول دیا اب ہماری بھی سن لے اور ہم نے کھڑے رہ کر فوراں عدیقش مہدے کو کہا کہ عدیقش مہدے اگر یہ جو عامدار ہے یہ بول رہا ہے صحیح بات ہے تو بہت سنگین بات ہے اگر جو بات پولیس کو نہیں پتا آئی بی کو نہیں پتا سی بی آئی کو نہیں پتا یہ پٹھے کو کیسا پتا چل گیا ہے کہ آئیس آئیس کے ساتھ ان کے سمند ہے ہم نے کہا دیکھش مہدے اس کو فوراں گرفتار کرو اس کے بھی تار جڑے رہے ہیں وہ سو بچوں کے ساتھ جن کے بارے میں گول رہا ہے ورنہ ورنہ بہت سنگین ماملہ ہوگا اور اس کے لیے کوئی ذمہ دار رہے گا یہ آمدار رہے گا اب یہ بندے کا چہرہ رنگا بدلتی جا رہی بولا میں نے تو بول دیا تھا مجھے کیا معلوم تھا یہ دو ہے لیکن سالے سو کے برابر ہے یہ ہم جب تو ہم نے ڈٹ کر کہا ہم نے فوراں باہر نکلا میڈیا کے سامنے ہم نے کہا دیکھئے پربھنی میں کتنا گمبیر ماملہ ہے آمدار کو پتا ہے یہاں کی پولیس سو رہی ہے کیا کر رہی ہے پولیس کیوں نہیں پتا پولیس کو کہ ایسا ایسا چل رہا ہے کر کے ہم نے کہا ہم نے کہا فوراں یہ بندے کو کسٹیڈی میں لو اس سے پوچھو یہ سو کون ہے نام دیتا نام ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں لیکن جہاں مسلمان دکھے تو سمی آئیس آئیس یہی ماملے میں پربھنی کی سرزمین سے کان کھول کے سن لے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے اور اگر تم یہ سمجھتے ہیں کہ شبتہ تمہاری آگئی ہے تم کچھ بھی بولیں گے اور ہم سنیں گے تو ہو ہم کوئی کانگریس اور راشتروادی کہ نیتا نہیں ہے ہم اصد صاحب کو ماننے والے ہیں اور ہاں تم بولتے تھے وہ تمام مسلمان لیڈر سنتے تھے وہ دن کو رات بولتے تھے تو یہ لوگ بھی بولتے تھے ہاں رات ہے تم بولتے تھے ہم سنتے تھے لیکن اب ایک بات کانگ کے سن لو کہ اب اگر تم بولیں گے تو تم سے اچھی زبان ہمارے موں میں بھی ہے ہم کو بھی بولنا آتا ہے اور اب ہم بولیں گے تو تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا ہم بھونگے موکے بحری جماعت نہیں ہے ہم بولنے کے لیے گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے جیسے مجلس کے ایک ادنا سپاہی کو اور انگاباد کی آوام نے ایک ایسے مخام کے اوپر پہنچایا کہ جہاں پر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کے جا کر بازو بیٹھ سکوں اور ان سے سیکھ سکوں اگر ہم یہ سب وہاں پر کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنے کے لیے آیا کہ ایکیس تاریخ کے دن نکلیے اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک جہیتی کے ساتھ علی خان کے اوپر اپنا مہر لگائیے پتنگ کی نشانی کے اوپر اپنا مہر لگائیے یہ میرے پاس بھی چلا تھا جو چٹھی مجھے دی گئی یہ میرے پاس خوب چلا تھا یہاں تک چلا تھا کہ یہ جب ان کے اکثریت والے علاقوں کے اندر جاتے تو لوگوں کو بتاتے کیا تک تم والا ہے سانگائچہ کی تمہالا کھان پائی جے یا بان پائی جے تر تیانچے لوگ منائی چھے بان خوب جالا آتا کھان پائی جے آنی تیانی بان آلا سائٹ تھولے آنی کھان آلا نیوڑ آنی آنی تا سچ مہر پورن وشواس آہے کی پربھنی مدھے سُدھا تی لوگ جاتیل آنی سانگتیل خان پائی جے کب بان پائی جے آنی اپن سانگا مالا تمہالا کائی پائی جے بان پائی جے کب خان پائی جے مالا آئیکو یہ نائی جو رات سانگا کھان پائی جے کھان پائی جے علی خان آپ کی تو نکل پڑی بانی چوبیس تاریخ کے دن جب نتیجے نکل کر آئیں گے ہم نے اسس صاحب کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں ہے صاحب کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس بار پربھنی مجلس کا ساتھ دے گی اور بھاری اکثریت سے علی خان کو کامیاب کریں گے اور ہم آپ کو ایک یقین دلانا چاہتے ہے کہ الیکشن سے پہلے اسس صاحب اس جلسے کا خطاب کرنے کے لئے آئے ہے پربھنی اگر مجلس کو علی خان کے روپ میں ایک توفہ دیتی ہے تو جشن علی جو منایا جائے گا انشاءاللہ اس میں اکبر عویسی صاحب کو لائے جائے گا بہت شکر بہت